اتر پردیش کے مرزباد شہر میں گولڑ والی مسجد کے پاس نئی آبادی جین تیپور میں چار اکتوبر دوہزار چوبیس کی رات کو بروز جمع بعد نماز عشاء مدرسہ فیضان نعیمی گولڑ والی مسجد کی جانب سے ایک عظیم الشان اصلاح معاشرہ کانفرنس اور جشن دستار بندی کا انعقاد عمل میں آیا جس میں شمع توحید و رسالت کے پروانوں نے کثیر تعداد میں پروانہ وار شرکت کی اور کافی رات گئے صلات و سلام کے نظرانے اور دعا پر اس عظیم الشان پیروگرام کا اختتام ہوا اس کانفرنس کی صدارت جامعہ نیمیہ مرزباد کے مفتی اور استاد حضرت علامہ مفتی محمد سلیمان برکاتی نے فرمائی جبکہ نظامت کے فرائض نقیب شہیر حضرت کمال مصطفی مردبادی نے بحسن و خوبی کچھ اس انداز میں انجام دیئے پانی ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے حسن دنیا پو دکھانے کی ضرورت کیا ہے ایسے آمال کرو کہ روح سے خوشنو آئے اتن کپڑوں پہ لگانے کی ضرورت کیا ہے ایسے آمال کرو کہ روح سے خوشنو آئے ایسے آمال کرو کہ روح سے خوشنو آئے اتن کپڑوں پہ لگانے کی ضرورت کیا ہے رات آپ نے دیکھا نارو کی جنکار میں اس کانفرنس کو بریلی شریف سے تشریف لائے حضرت اللہ مولانا مفتی احمد رضا منظری نے مقرر خصوصی کی حیثیت سے خطاب فرمایا جبکہ خطیب شہیر نبی ری صدرالفادل حضرت اللہ مولانا مفتی سید محمد بختیار الدین احمد شبلی نعیمی سجادہ نشین خانقاہ آلیہ نعیمیہ نے حضور رحمت اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت بیان کرتے ہوئے فرمایا سوائے خدا تعالی اللہ تعالی کے سوا جو کچھ ہے وہ آلم ہے جو کچھ ہے وہ آلم ہے یہ آسمان خدا نہیں یہ آلم ہے یہ زمین خدا نہیں یہ آلم ہے یہ فرشتے خدا نہیں یہ آلم ہے انسان خدا نہیں جنوں بشر خدا نہیں شجر و حجر خدا نہیں یہ برگو شجر خدا نہیں یہ سب آلم ہیں اور اللہ کی شان جب اللہ نے اپنی ربوبیت کا اعلان فرمایا تو کیا ہی خونصورت انداز میں جس کو ہمارا ہمیشہ زبان پر جاری رکھتے ہیں فرمایا الہمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس رب کے لیے تمام خوبیاں اس رب کے لیے تمام پاکیا اس رب کے لیے جو رب العالمین ہے اور جب مصطفیٰ جان رحمت کے تعریف کی باری آئی جب حضور کی شان کی باری آئی تو وہی خدا انشاءت فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتَ لِلَالَمِينَ اے حبیب ہم رب ہیں تمام عالم کے اور تم رحمت ہو تمام عالم کے یعنی آن خدا فرماتا ہے مصطفیٰ جہاں تک میرے مجھ رب کی ربوبیت ہے اے حبیب وہاں تک تیری رحمت ہے وہاں تک تیری رحمت ہے عزیز آلی اللہ علیہ السلام ہوتو اللہ تعالیٰ نے کم بیش ایک نا چوبیس ہزار انبیاء اکرام کو اس خواہ دانی کی تھی پر مبوض فرمایا اور ہر نبی کو رحمت کا حصہ تھا فرمایا مگر ان کی رحمت مخصوص ان کا زمانہ نبوت مخصوص ان کی قوم مخصوص جس کی طرف بھیجے گئے وہ مخصوص تو وہ ان کی رحمت مخصوص قوم کے لیے کوئی مخصوص محلے کے لیے کوئی نبی رحمت بن لے کر آیا کسی مخصوص قوم کے لیے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اکرام اس خواہ دانے گیتی پر جلوہ فروز ہوئے ہر نبی کو اللہ نے رحمت عطا فرمائی کوئی کسی محلے کے لیے کوئی کسی بستی کے لیے کوئی کسی گاؤں کے لیے کوئی کسی قریہ کے لیے کوئی کسی قبیلے کے لیے کوئی کسی خاندان کے لیے کوئی کسی ملک کے لیے رحمت لے کر آیا مگر جب بات آئی فاطمہ کی جب بات آئی کامے کے لیے جب بات آئی عرب کے جھومن کی جب بات آئی علم و عدب کے پیہ کر مشہور و معروف مدہ ہے رسول شان عرب مردبادی نے اس موقع پر اپنے مخصوص انداز میں اور بہترین ترنم کے ساتھ گلہائے ناتو مناقب پیش کر کے سامین سے خوب خوب دادو تحسین حاصل کی موسیقی موسیقی جب بات آئی一ятель موسیقی 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 اس موقع پر امسال مدرسہ فیضان نیمی گولڑ والی مسجد نیابادی جینتی پور سے فراغت حاصل کرنے والے کم عمر حافظ قرآن حافظ محمد عبیس ابن عبدالجبار کی دستار بندی بھی اکابر علماء کرام کے دست مبارک سے عمل میں آئی اور گلپوشی کر کے ان کے عزیز و اقربانے حافظ قرآن بننے پر ان کی خدمت میں مبارک بات پیش کی اس پورے پیروگرام کے روح روان مدرسہ فیضان نیمی کے بانی و محتمیم اور گولڑ والی مسجد کے پیش امام و خطیب حضرت حافظ و قاری شان محمد رزوی نیمی نے اس کانفرنس و جشن دستار بندی کے بارے میں تفصیلی معلومات مہیا کراتے ہوئے سٹی چینل کو بتایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس سال کتنے حفاظ اکرام نے فراغت حاصل کی ہے الحمدللہ اس سال ایک بچے نے حفظ قرآن کو مکمل کیا ہے گزشتہ سال سے کئی سال سے مطابق دو تیلم بچے حفظ قرآن ہر سال ہوتا ہے کیا نام ہے اس خوش نصیب کا جس نے قرآن کریم حفظ کیا ہے اس بچے کا نام عمد عدیس کتنے عبدالجبار سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے اس موقع پر تمام ہی مخیران دین سے اور بالخصوص اہلی علاقہ سے اپیل گزارش یہ کر سکتا ہوں کہ ہم نوہبانی سے رہیں اپنے بچوں کے مستقبل کو روشن کرنے کے لئے میں تعلیم سے باستہ کریں تعلیم دنیا بھی دلائیں اور دین کی تعلیمی ضرورت دلائیں ادارے کے تعاون کے لئے کیا کہنا چاہیں گے لوگوں ادارے کے تعاون کے لئے اہل اسلام سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے ادارے میں تعاون کریں اور ضرورت بھی ہے تاکہ دین کا کام زیادہ سے زیادہ ہو اس دوران مشہور عالم دین و نعیمی اسلامک سینٹر کرولہ کے بانی حضرت اللہ مفتی محمد فاضل نعیمی حضرت حافظ و قاری محمد وسیمیہ قادری پیش امام و خطیب مسجد نانپور حضرت حافظ و قاری ماجد حسین رضوی پیش امام و خطیب حاشمی مسجد مردباد حافظ و قاری حکیم محمد خرشید حضرت قاری اکبر علی حضرت قاری محمد ضمیر عالم مدہ رسول محمد ندیم رضا محمد سالم رضا چندوسوی قاری مرغوب عالم الشرفی قاری عبدالستار حضرت مفتی محمد نعیم الدین رضوی قاری محمد راشد قاری محمد نصیم قاری محمد غلام غوث قاری مشاہد حسین مفتی محمد عارف نعیمی قاری نبی حسن قاری نذاکہ تشرفی مفتی محمد رئیس رضوی نوری قاری محمد ساجد مولانا محمد عثمان مفتی محمد جنید عالم حافظ محمد سرفراد قاری محمد بلال حافظ محمد نصیم احمد قاری محمد رضوان و غیرہم بھی زینتیں اسٹیج رہے مقرر خصوصی حضرت مولانا مفتی احمد رضا منظری کی تقریر کے بعد بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں صلات و سلام کا نظرانہ پیش کیا گیا اور دعا کی گئی آخر میں حضرت حافظ قاری شان محمد رضوی نے سب کا شکریہ ادا کیا